5 star 48 چینل سبسکرائب مائی چینل بیک آئی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں آج کا ہماری ٹوپک ہے خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک باشا عمرہ اور نوکر چاکروں کے ساتھ دارل سلطنے سے شکار کو نکلا یہ لوگ کئی دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے ایک روز یوں ہوا کہ باشا کے سامنے چند ہیرن نمودار ہوئے چوکریاں بھرتے ہوئے بھاگنے لگے باشا نے تنتہا ان کے تاقب میں گھورا ڈال دیا ہیرن ایسے تیز افتار تھے کہ بابا جود تیز دھوڑنے کے باشا کا گھورا ان تک نہ پہن سکا باشا تیر پر تیر چلاتا رہا لیکن کوئی بھی تیر ہیرن کو نہ لگ سکا ہیرن بس تور بھاگتے رہے اور باشا ان کے پیچھے گھورا دھوڑاتا رہا اب اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ترکش میں سارے تیر یہ ختم ہو چکے ہیں خالے ترکش کے ساتھ اب ہیرنو کا تاقب پذول ہے اس پر تکلیف دے بات یہ تھی کہ باشا اپنے ساتھیوں کو کئی کوس پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آیا تھا ہینڈو کا مار گرانے کی دھن میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ کس رستے پر جا رہا ہے اب اسے خیال آیا کہ یہاں سے بابسی کیسے ہوگی سامنے خاردار جھاریاں تھی یا جنگلی درختوں کے جھنٹ تھے دور دور تک راستے میں کوئی نشان نہ تھا اس نے ادل در بہت نظر دھرائی لیکن کہیں بھی کوئی آدم ذات دکھائی نہ دیا اب وہ تھا اور اس کا گھورا جب گھورے کی ٹانگو پر اس کی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر دھمک سے رہ گیا کہ کانٹو بھڑے جنگل میں دھورتے ہوئے وہ بڑی طرح زخمی ہو چکی ہیں اور ان سے بے تہاشا خون بیہ رہا ہے اس حالت میں وہ گھورے کو دھرا بھی نہیں تو سکتا تھا البتہ اسے تسلی تھی کہ اس کے نیام میں تلبار مجود تھی جس سے وہ وحش جانور کا مقابلہ کر سکتا تھا دین بھل چکا تھا اس نے زخمی گھورے کی بھاگ ہاتھ میں لی اور اسے چلاتا ہوا پیدل آگے بھڑا جھاڑیوں میں الجتا گھنے درختوں کے درمیان اپنا راستہ بناتا جنگل کے خون خواد جانور کی دھار اور چنگار سنتا ان سے بچتا بچتا آگے بھڑتا گیا اس نے دو دن اور دو راتے سفر میں گزاری اور بلاخر جنگل سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا اس دران اس نے کچھ کھایا پیا نہ تھا جب تک جنگل میں تھا اسے کھانے پیرے کا کوئی ہوش نہ تھا اب جب میرانے سے باہر نکلا تو اسے بھوک پیاس میں ستانہ شروع کر دیا پیاس تو اس نے ایک جوہر سے پانی پی کر بجالی البتہ بھوک مٹانے کا کوئی سمان نہ تھا جنگل سے نکل کر ابھی وہ تین کوس ہی چلا ہوگا کہ اسے لہراتے کھیت نظر آئے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ وہ سنسان بیابان سے نکل کر انسانوں کے جہان میں آ گیا تھا وہ سلسل سفر اور بھوک پیاس کی شدت کے باعث اس کی حالت بدل چکی تھی درختوں اور جھاریوں میں الجنے کی وجہ سے اس کا لباس پھٹ چکا تھا اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے چلتے چلتے اسے خربوزوں کا ایک خیت نظر آیا اس نے توچا چلو بھوک مٹانے کی ایک صورت تو نکلی پکے خربوزوں کا رنج اتنا امدہ اور خشبو اس قدر تیز تھی کہ ان سے خیت کی ساری فضا دھمک اور مہک رہی تھی باشا کے موں میں پانی بھڑایا اس نے دیکھا کہ ایک کسان خیت کے سر پر کھڑا سکت سہرہ دے رہا ہے اس کے روز و عدب کا یہ عالم ہے کہ خیت میں کسی آدمی کا جانا منا ہے اور یہاں تک کہ وہاں کوئی پرندہ بھی پرد نہیں مار سکتا بہحال باشا نے بھی اپنے جی میں ٹھان لی کہ وہ ہر قیمت پر خربوزوں کے دو چار دانے حاصل کر کے رہے گا وہ گھورے کی باغ ایک درخ سے اٹکا کر کسان کے پاس پہنچا رسمی سلام و عدوا کے بعد باشا نے اس سے پوچھا یہ خربوزے کس کے ہیں اس شخص نے جواب دیا میرے ہیں باشا نے کہا کیا انہیں فروخت کروگے اس شخص نے گرج کر جواب دیا نہیں یہ فروخت کے لیے نہیں ہے باشا نے پوچھا تو پھر کس کے لیے ہیں اساہ نے پھر سے گسے سے بولا تم کیوں پوچھتے ہو باشا نے بہت نرمی سے کہا بھئی میرا جی چاہتا ہے کہ میں دیکھا تم سے دو چار خربوزے لے لوں اس شخص نے جواب دیا نہیں ہرگز نہیں تم تو کیا یہ خربوزے کوئی بھی نہیں لے سکتا بلکہ خود میں بھی نہیں لے سکتا تو پھر تم انہیں کیا کروگے باشا نے پوچھا دیکھو یہ خربوزے صرف باشا کے لیے وہ ہیں اور صرف وہی انہیں کھا سکتا ہے اس کے لیے میں نے رات دین پہرہ دے کر یہ فصل پروان چلائی ہے کسان بولا بھئی جتنی قیمت تم کو ہوگے میں دوں گا زیادہ نہیں تو ایک ہی خربوزہ توڑ کر مجھے دے دو میں ایک مسافر ہوں اور کئی دن سے سفر میں ہوں مجھے سکت بھوک لگی ہے خدارہ مجھ پر رحم کرو باشا نے التجاز سے کہا نہیں بلکل نہیں اگر تم ایسے ہی مالدار ہو تو جاؤ منڈی میں وہاں تمہیں بہت خربوزے مل جائیں گے وہاں ایک سے ایک بھڑیا مال پڑا ہے میں اپنے کھیت کے خربوزے کسی کو نہیں دوں گا جب ایک بار کہہ دیا ہے نا تو پھر یہاں سے چلے جاؤ سمجھ نہیں آتا ہے میں ایک دفعہ نہیں دوں گا تو اس کا مطلب نہیں دوں گا کسان نے نحط گسے سے کہا باشا کو بھی اب گسہ آ گیا باشا نے اس سے سوال کیا اگر باشا تمہارے یہ خربوزے قبول نہ کرے تو پھر کیا کرو گے کسان نے جواب دیا نہ کرے قبول مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے نہ قبول کرے تو پھر اس کی ایسی کی تیسی کسان نے گسے سے کہا اب باشا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے منڈی ہی چلا جائے وہ کوئی بھر چلا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہی اسے تلاش کرتے کرتے آپ پہنچے باشا دارے سلطنت میں واپس آ گیا کسان سے ملاقات کا واقعہ جب کبھی اسے یاد آتا دل ہی دل میں ہستا وہ شدت کے ساتھ کسان کا منتظر تھا ایک دن دربار لگا ہوا تھا سارے عمرہ اور سلطنت کے بڑے بڑے احکام باشا کی خدمت میں حاضر تھے اور سارے لوگ اپنے کام فرائز انجام دے رہے تھے اتنے میں باشا کی نظر دربار کے صدد دروازے کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کسان گھدے پر ایک بڑی بہت بڑی اور بھاری بڑی لادے کھڑا ہے دربار اسے اندر آنے سے روک رہا ہے لیکن وہ دربار میں دعول ہونے پر اصرار کر رہا ہے باشا نے کیا نے اپنے پاس کھڑے سپاہی سے کہا کہ اسے اندر آنے دو اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گھدے سمیت یہاں لے آؤ اس حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا کسان نے باشا کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر ہاتھ ماتے پر لے جا کر حال دہاتی انداز میں اسلام علیکم کہا باشا نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو میں فلان گاؤں کا کسان ہوں آپ سے ملنے آیا ہوں دہاتی نے جواب دیا یہ تم گدے پر کیا لادے لے کر آئے ہو باشا نے پھر سے پوچھا یہ خربوزے ہیں میں نے صرف آپ کے لئے بوئے ہیں جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری میں بھڑ کر یہاں لے آیا اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لے اور مجھے واپس جانے کی اجازت دے کسان نے کہا دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے باشا نے سوال